اللہ اسألکم علیہ اجراً اللہ المودت فی القربہ صدق اللہ مولانا العظیم السلام علیہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعلا آلکہ حضرت امام جنت وقام کی شادت عزبہ کے بیان کے لیے مدعوب کیا گیا ہوں لیکن میں معذرت چاہتا ہوں جب سے لے کر وہ میرے دل میں سٹینٹ ڈالے ہیں اس وقت سے لے کر مسائب میں بیان کردے دل کا دورہ پڑ جاتا ہے میں ایک خاموش تماشائی تو نہیں ہونا میں اس گھر کا آدمی ہوں جب اپنے خاندان کی لاشیں ترپنے کا احساس ہوتا ہے اس عزبہ کئی دل پر مسائب اور مشکلات اور صدمات کے پہاڑ گرتے ہیں این جوانی کے زمانے میں جب میں واقعات شادت بیان کیا کرتا تھا کئی مرتبہ سٹیج پر سے بیمار اٹھا کر مجھے گھر لاتے رہے تو اس لیے آج میں مسائب نہیں بیان کروں گا یعنی اہلِ بیتِ اطحار کو سن ساٹھ اکسٹھ میں جو امت کی طرف سے عزید پہنچی یا اپنوں نے وہ دکھ دیا جو بیگانے بھی نہ دے سکے اور کلمہ پڑھنے والوں نے وہ بے دردی استعمال کی جو کلمہ کے منکرین بھی نہ بے دردی کر سکے یہ واقعی ایسے صدمات ہیں کہ پتھر کا دل بھی پگلتا ہے پگل جاتا ہے اور بڑے بڑے سنگ دل جو ہیں ان کا بھی پتہ پانی ہو جاتا ہے ہمت نہیں جاتی سن دیکھیں کافروں نے بھی بعض وقت نظر بہت چھوٹا سا تھا تو ایک مرتبہ ایک سکھوں کی آبادی میں چھوٹی سی مسجد تھی میں نے وہاں واقعاتیں کربلا بیان کیے میں بہت کم عمر تھا تو تمام جیتی وہ ہندو اور سکھ عورتیں درختوں مکانوں کی چھتوں پہ آ گئیں اور ان سکھوں کو کہا کہ انشاء صاحب سے اٹائم لیں اور ہمارے گردوارے میں ان کو کہے آنکھیں واقعاتیں کربلا بیان کریں میں نے کہا میرے واقعات جو ہیں وہ گردوارے میں بیان کرنے والے نہیں تو اگر میری صحیح اجاز دے دی تو واقعاتیں کربلا بھی عرض کرتا اس وقت میں محبتِ آلِ بیعت پر گفتہ ہو کرنے لگاؤں آدمی جس وقت کوئی پیسہ انویسٹ کرتا ہے نا تو کہتا ہے کون سی جگہ مناسبہ جہاں کے پیسہ انویسٹ کرو جہاں ٹیکس کم لگتا ہے جگہ سستی ملتی ہے مال جلدی اٹھ جاتا ہے اُس جگہ جا کے تو اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں لیکن نفع اور خسارے کی بنیاد پر انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو دنیا کے جتنے بھی عدیانیں ان میں بھی یہ تصور موجود ہے کہ یہ دین اختیار کرو گے تو کیا ملے گا اب دین مصطفیٰ سے آدمی کو رب کی خوشنودی اصل ہونے کا جو چانس ہے اس کو مجھر نظر رکھ کر کے آل دل نہ اتنا زور مارا کہ قرآن کہتا ہے وَمِنَنْ عَاسِمَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ سُبْحَانَ اللَّهُ بعض بندگانے وہ خدا بندگانے خدا وہ ہیں کہ جو اپنی جان کو بیچ ڈالتے ہیں معافضہ کیا لیتے ہیں رب کا راضی نامہ کا منڈی لگی ہے اس میں عام اعلان ہوا ہے نیلامی کا اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْبُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ سُبْحَانَ اللَّهُ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ سُبْحَانَ اللَّهُ آج عام نیلام ہے جان بھی دے دو مال بھی دے دو جنت لے لو کامومنوں کی ایک ٹیم وہاں جا پہنچی کامولا کریم ایمان تیری ذات صفات اور تیرے واجبات انبیاء و مرسلین کو تصریم کرنے کا نام ہے وہ تیری خوشی کے لیے وہ ہم نے قبول کر لیا ہمارے مال جو ہیں وہ تیرے دیئے ہوئے تھے جان دے دیوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا مولا کریم جان بھی لے لے مال بھی لے جنت ہمیں دے دے ایک اور دیو پاریوں کا بیج آ گیا انہوں نے کہا مولا کریم جان بھی لے لے مال بھی لے لے جنت بھی رہ نہیں دے کہ جنت کیوں رہ نہیں دوں کہ اس میں بھی بھوئے نفس آتی ہے خواہش کی بھو آتی ہے کہ ہم نے یہ سب نیکی ہیں جتنی کی ہیں کہ یہ جنت کے لیے ہیں نہیں مولا کریم ہم تو اس سے کوئی عجر نہیں مانگتے صرف اتنی بات ہے مابوبان دارازی ناما لوڑن صدا بچارے اچھا اس جگہ نبی کریم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں محبتِ آلِ بہت کے بارے میں محبت ایک ایسے رجحان کا نام ہے جو قلبِ انسانی میں ہوتا ہے ایسا جھکاؤ ایسی ٹینڈنسی جو قلبِ انسانی میں ہوتی ہے اگر باقی حوانات میں بھی اگر پائی جائے تو اب بتوا پائی جاتی ہے بالعصالت اگر پائی جاتی ہے تو انسان میں پائی جاتی ہے دردِ دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تاعت کر کے لیے کچھ کم نہ تھے کررو بیاں محبت کی چاشنی رجی جس کو ملی اس کا رنگی بدل گیا لیکن خالص محبت کی بنیاد میں جو پیدا ہوا زندگی گزارے اور اس ہی عالت میں مرا اس کی پوری زندگی محبت کا مجموعہ ہے یہ فرق ہے کیا کہا ہے فرشتوں کو یہ ذوق آسل نہیں ہوا اللہمہ اکبال برہوم جو فتر کا بڑا عظیم نباز ہے وہ کہتا ہے جبریل کو کیا لگے اور یہ تڑپنا پھڑکنا اور محبت میں بے قراریوں کا شکار ہونا یہ لذت جبریل کو آسل نہیں ہے نہ باقی فرشتوں کو آسل ہے کیونکہ محرومی کی لذت اس نے کبھی پائی نہیں اس کو یہ نہیں پتا محبوب سے بشوڑے کی کیا قیمت ہوتی ہے اس ٹائم کی لمبائی کو باپ نے کیا کیا طریقہ ہے لمبی رات جدائی والی گزرے سے ہے ورہاں دی کون لیاوے خبر محمد سجنا دور گیاں دی تو یہ چاشنی جو محبت کی ملی ہے یہ حضرت دسان کو ملی ہے اس آیت کا شانی نظور امام ابن حجر مقی نے ذکر کیا ہے کہ آسمانوں پر برادری بنائی گئی جسے زمین پر یوم مواخات منایا گیا مہاجرین کو انصار کا انصار کو مہاجرین کا بھائی بنایا گیا کہ ان کے دلوں میں یہ تاثب نہ رہے کہ یہ میرپور کا رہنے والا ہے یہ اندوستان کا رہنے والا ہے یہ پٹھوار کا رہنے والا ہے یہ کراچی کرینے والا ہے یہ ہندی وہ خوراس آنی یہ افغانی وہ تور آنی تو اے شرمندہ سائل اچل کر بے کرا ہوں خاک دانِ ارضی کے جغرافیائی حدود کا پابند ہونا یہ اس میں اسلام کے خلاف عدم اعتماد کا بوٹ ہے لہو خرشید کا طبقے اگر ذرے کا دل چیرے ہوا ایسا کہ آسمان پر بھی اسی طریقے سے برادری بنائی گئی کہا حضرتِ ملک الباوت آپ کی جنابِ جبریلِ امی سے برادری بناتے ہیں تم ان کے بھائیوں یہ تمہارے بھائی ہیں ان کے ساتھ ہم دردی اسی طرح کرنی جاتے بھائی بھائی سے ہم دردی کرتا ہے لیکن ایک بات تم سے پوچھ لیتا ہوں تمہاری مرضی سے کرتا ہوں تمہاری فری کنسنٹس میں شرط ہے کہ تم دونوں میں سے ایک کو پہلے مرنا چاہیے دوسرے کو بعد میں مرنا چاہیے لیکن یہ تمہاری آپشن ہے کون پہلے مرنا چاہتا ہے اور دوسرے بھائی کو چانس دیتا ہے کہ وہ چند میں فالدو ضدہ رہے ہیں جبریلِ امی نے کہا مولا کریم بلکل موت تو بندے ہی مارنا جانتا ہے اس کو اور دفتری کاروائی کا کوئی پتہ نہیں یہ آفید وارک نے میں جانتا ہوں نبیوں کے پاس آسمانی پورٹ فالیو لے کر کے میں جاتا رہا ہوں پروردکارِ عالم کی ریولیشن لے کر میں جاتا رہا ہوں مجھے نبیوں کی بارگاہوں میں حاضری کے عداب معلوم ہیں کس طرح جایا جائے کب جایا جائے وقت کیسا ہونا چاہیے پیش کس طرح ہونا چاہیے تو جبریلِ امید ایک گردر بروڑی بلکل موت نے تو پار کر کے واپس آگئے اس لئے مولا کریم ملکل موت کو پہلے مار لو تو مجھے چند دنیاں بے زندہ رہنے دو جنابی ملکل موت سے پوچھا انہوں نے کہا ابھی تمہارا جی نہیں بھرا ایک لاکھ شہو بیس ہزار سے کم ہو بے شمبیاء مرسلین کے پاس گئے ہو اور وہاں جا کے تم نے لطف اٹھایا ہے نبیوں کی ملاقاتیں کی ہیں تو میں تو جدر جاتا رہا ہوں روھتے چھوڑ کے آتا رہا ہوں جو ہی پہنچتا رہا بندہ مار دے تا رہا ماں اور پھر آپ کو مار تھی پیٹ تھی بہنیں روتی چیخ تھی بال کھینچ تھی اور دوست عزیزوں اقارے پر روتے روتے رونے والوں کا جلوس ماتمی نکلا تھا تو میں نے تو ساری جنگی کا اپنا استقبال اسی طرح دیکھا ہے کہ جدر میں گیا ہوں تو لوگوں نے ماتمی جلوس نکالا ہے آپ جبریل امی کو پہلے بار لو ان کی جگہ چندر میں بھی لطف اندوز ہو جاؤں مجھے بھی کچھ وضا آ جائے اب رب کریم نے کہا اے جبریل اور اے اسرائیل دونوں جاؤ دیکھو مکہ کی روانگی والی رات جناب اہدر قرار کو چھوڑا اپنی چار پائی پر جناب اہدر قرار کہتے ہیں آپ میری طرح سے بے فکر ہو جائے جو اللہ کے طرح سے آئے گئے کاٹیں گے جس کو پتا ہو جس جگہ میں لیٹا ہو یہاں بم گرے گا مید آتی ہے نہیں وعلی تیرے حوصلے پر قربان کہ پتا یہ خضرے والی جگہ ہے اس جگہ دشمال عمل آور ہوگا آپ وہاں لیٹ گئے ہیں اور نبی کریم اللہ ساتھ سے وہاں سے تشریف لے گئے اب رب کریم نے کہا تم تو کہتے ہو نا کہ پہلے جبریل کو مارو جبریل کہتا ہے پہلے ملک الموت کو مارو اب دیکھو برادری اس بات کا نام ہے سرکار نے فرمایا تھا یا علیو انتا اخیف الدنیا والآخرہ کوئی اس رشتے کی مجھ سے امید نہ کرے کہ تیرے سوا کسی کے ساتھ بھی ہوگا دنیا اور قیامت دونوں جانبیں میرا بھائی صرف تو ہے اللہ علی حد آ اس دعویٰ میں نے کیا تھا تو اب علی تم میرے بسر بس ہو جاؤ کہ وہ دعویٰ آپ نے کیا تھا اس کی دلیل میں پیش کرتا ہوں آپ نے کہا تو میں آپ کا بھائی ہوں اب اس دعویٰ پر پورا اتر کے کانٹے پہ تل کے تو میں واضح کرتا ہوں کہ بھائی اس کو کہتے ہیں قرآن مجید نے کہا جو دوسرا گروپ آیا انہیں کہا مولا کری بھی جان بھی لے لے مال بھی لے لے اور جنت بھی رہ نہیں دے جنت و دوزخ کو یا رب کیا کروں التجا ہے میں تجھے دیکھا کروں ڈر دوزخ دا بد کارانوں چاہ جنت نے کو کارانوں جڑا کہ دی نبی دیاں ذل فاندہ اور دوزخ جنت کی جانے جڑا کہ دی نبی دیاں ذل فاندہ اور دوزخ جنت کی جانے میں واللیل پڑھنے لگا بے خودی میں میں واللیل پڑھنے لگا بے خودی میں تیری ظرف کا ماجرہ کہتے کہتے تیری ظرف کا ماجرہ کہتے کہتے حضرت سعید بن بحاللہ بخاری کے اندر ہے آپ نماز پڑھتے سرکار دوال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں مسلحہ بچھا ہوا ہے بہت قریب کے مسلحے پر کھڑے ہو جاتے ہیں دوستوں نے کہا تمہیں اتنی پابندی کرتے ہیں جنہی نماز کی پابندی کرنی چاہیے انہوں نے کہا کام بھی میں ایسا ہی کرنا جو نماز کی طرح ضروری ہے پوچھا وہ کیا کہا جب نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعیدے پہ جاتے ہیں سرکار کی ضرف امبری بکھر جاتی ہے جو ضرف امبر بکھر جائے گی نہ جانے کے درسے کے در جائے گی نہ جانے کے درسے کے در جائے گی کہتے سرکار دوال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے حالت میں اپنی ضرفوں کو پکڑ کے اسے کانوں کے اوپر کرتے ہیں میں سعیدوں کا بھی لطف لیتا ہوں سرکار کی اداوں کا بھی لطف لیتا ہوں اور سرکار دوال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرف پیشدار کے پیش و خم کو بھی بلازہ کرتا ہوں میری نماز تو کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کی کیم بڑھ جاتی ہے سمجھ میں آئی ہے سمجھ میں آئی ہے در دوزق دا بدکاران لکھیں قانون ممدمیری اس کے اتدا میں آپ نے نات رسول پاک لکھی ہے اس میں لکھتے ہیں کہتے ہیں جنابِ نبی کریم رہو فررحیم صلی اللہ تعالیٰ بعد زینات شہے پیغمبر آگو یوں بجا بعد زینات شہے پیغمبر آگو یوں بجا تاجدار و الدعا واللہلو صدر لا مکان شورش عشق یزل ہم ظلف مابو بھی بدوش شد شکن پہل آئے ہو صد شانہم جوب و دعا حوال کا ہیر کی ظلف نے رانجے کا دل لوٹا نئی وال کے دل کو سونی کی ظلف نے لوٹا اسی طریقے سے خنگو ادرا یہ ایران میں گزرے ہیں خنگو اس پر عاشق گوا اس کی ظلف تابدار کے قصے پڑھتا ہے لیکن خدا کی محبت کو لوٹنے والا اس کا نام مدینے کا تاجدار ہے کہا شورش عشق یزل ہم ظلف مابو بھی بدوش کہا جس دنیا میں جاؤ دنیا کے طلبگاروں کے نام مختلف بولتے ہیں جن کے لئے بے قرار ہیں ان کے نام بھی مختلف بولے جاتے ہیں لیکن عرش الہی کے پر جو عشق و محبت کی دنیا نرسل ہیں ان کے اندر جو سرسرات سنائی دیتی ہے وہ سلکار کی ظلف تابدار کا لے دی جا ہے اب اس جگہ بات یہ سمجھنے والی ہے کہ آلِ بیت رسول صلی اللہ نے اتنی بڑی قربانی کی کیوں ہے جس کی کہت نماز پڑھتے ہو کس لیے تاکہ جنت ملے روضہ رکھتے ہو کس لیے تاکہ جنت ملے حج زکاة کس لیے دیتے ہو تاکہ جنت ملے حسین میں تم سے پوچھتا ہوں تم نے یہ سارے کام کیے بتا کس لیے کیے کیا لینا ہے جنت جس کو کہتے ہیں تریبزی شریف کی حدیث ہے حضرت عدر قرار خود اس کے راوی ہے روی جس جس جنت کہتے ہیں وہ تو تیرے ہر غلام کو ملے گی لیکن چانے والے غلام کو وہی کلاس ملے جو نبی کو ملے گی جس کی محبت کی لفٹیں اتنی زوردار ہیں اور کسی عمل کا نتیجہ سرکار کے اندر جنت میں کلاس کا ملنا نہیں ہے جنت کا ملنا ہے جنت ملے گی جنت میں عزت ملے گی جنت کی سہولت ملے گی لیکن جس کے ذریعے سے اس کلاس میں رکھا جائے گا جس کلاس میں سرکار موجود ہیں وہ حسین کی محبت ہے وہ حسین کی محبت ہے وہ خاتون جنت کی محبت ہے سرکار حسین کا بھی یاد پکڑا حسین کا بھی یاد پکڑا ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہیں جو مجھ سے پیار کرے ان دونوں سے پیار کرے ان کے اببہ سے پیار کرے تو بتایا حسین یہ جنت اور جنت کی جو سپیشل کلاس ہے بزنس کلاس وہ تو تجھے پہلے سرکار کی گود میں کھیلنے جو جیسے مل چکی ہے اور جو تیری غلامی کرے گا اس کو بھی ملے گی تو کیوں لڑتا ہے کام میں دیکھتا ہوں کہ جس بات سے میری سرکار حیدری حیدری کرولا پیداندون مفقر اسلام اب اس بات کا ایک عملی مشادہ جس کا نام حضرت ایک خواجہ جنیت بغدادی ہے حضرت ایک اور سرکر ایک پیروں کے پیر اور اکھاڑے میں برزش کرنے والا دنگل لڑنے والا اور پوری دنیا کے پیلوانوں کو گرانے والا اس میں کتنی نفلوں کا سواب ملتا کتنی اچوں کا سواب ملتا یہ جو انہوں نے کشتی لڑی ہے یہ ان کے نام اعمال میں بہت نفلی عبادت کے ہوگی نہیں یہ جو ساری محنت کی ہے خوراکیں کھائیں ہیں مرزش کی ہے یہ جو پیلوانوں کو کھاتے دیکھ تو آپ بھینس کو بھول جائیں کھا کھا کر سکتے جنہا پیلوان کرتے ہیں اور زندگی کے آخری اجام کچھ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو پیلوانی کے زمانے میں دستور نیک ہوتے ہیں جو گاما پیلوان لاہور والے داتا صاحب رحمت اللہ کے بڑے ماننے والے پوری زندگی جس آدمی کا مکہ کوئی ساہ نہیں سکا جی اس کا نام ہے گاما صبح کچھ لڑنی رات کو داتا کے قبر کے پانس وقت گزار مام حکم یہ مشہور ہو گیا کہ رات کو داتا صاحب سے پوچھتے ہیں کور صل داؤ مارو وعد پہلوان بھی تھا اور ایک سیرت بھی تھا آہل بیعت کا ماننے والا تھا جتے بھی سید لوگ تھے جب کبھی ملاقات میں برابر آ جائیں اپنی توفیق کے مطابق ان کی خدمت کیا کرتا حضر خاجر جنائد مقدادی رضی اللہ تعالی اب بیٹیوں کی کرانا چاہتا ہوں کیا کروں پیسہ ٹکا میرے پاس کوئی نہیں ہے تو سید لوگ اکثر امیر ہیں میں ان کو بیٹیاں دوں کچھ نہیں جائز کچھ نہ ہو تو میری بیٹیاں مشکل سے زندگ گزار گئے انہا پتا پوچھا چلے گئے اس وقت کے اعتبار سے ایک چوٹ لگاتے تھے اس سیدہ نے تقیہ ہو جائے ننگارا انہا پہا اس ویلے نہیں یاد گا رہا ہمارے ہاں اب تک جب کوئی سید کوئی مر جاتا تھا تو وہ نکارے پر چوٹ لگاتے تھے دنیا خود بخود اکٹھی ہو جاتی تھی انہا آج کوئی سید مری گیا نکارے نہیں چوٹ دس نہیں آم بندہ نہیں مری سید مری نکارے پر چوٹ لگائی فرم دنیا اکٹھی ہوگی کہ یہ تو خواجر جناہ بخدادی جو ہیں ان کے مقابلے کے لئے کوئی کمپیٹیٹر آ گیا ہے تو وہ چیلنج دے رہا جب حضرت خواجر جناہ بخدادی آئے آنکھ سے آنکھ لڑی آنکھ ہوئی آنکھ ہوں میں کوئی بات کر گئے اور اس کو کہا کہ تمہارا بڑا انعام مقرر ہوا ہوا ہے میں سید بھیک تو مانگ نہیں سکتا ہوں اسے سوال نہیں کرتا میری خاندار غیرت کے خلاف ہے اگر تم میرے ساتھ کشتی لو جان بوجھ کے گر جاؤ میں نعیف و نظار آدمی میرے پٹھے لٹکے ہوئے ہیں اسی سال کے عمر کا آدمی ہوں میں لڑ تو سکتا نہیں اگر تم میری سیادت کے اعزاز کی وجہ سے گر جاؤ میں تمہیں شکست دے دوں تو اتنا انعام مل جائے گا کہ میری بیٹیوں کا گزارہ چل جائے کر سکتے ہو بسم اللہ جس نبی کا میں نے کلبہ پڑھا تم اس کی اولاد ہو تمہارے لئے میں یہ قربانی آسانی سے دے سکتا صبح دنگل ہو گیا مقابل بیعت تین ڈاؤن چکر لگائے آگر شاہ صاحب کو آراد بھی دیکھ رہا کہ یہ سر چل لیں پھرنے سے آجز ہیں بدنبر گوشت کا ایک نوالہ نہیں ہے اور پٹھے سارے لٹکے ہوئے ہیں اور خون کے کوئی آثار نہیں ہے تو انہوں نے خواج جنید بغدادی سے پنجل لڑایا آن کے آن میں ان کو شکست دے دی اوپر بیٹھ گئے شور مج گیا آج جنید بغدادی کو ایک نعیف و نظار پہلوان نے بہت بری طرح سے شکست دی ہے اچھا دین کے وقت یہ دنگل لڑا شاہ صاحب کوئی نام مل گیا شاہ صاحب لے کر چلے گئے اپنے بیوی بچوں کے سامنے جا کر وہ پیسے دھیلے رکھے اس سب خاندار نے دعا کی مولا کریم اس کو ایسا مرتبہ اتا فرمائے جو اس دور میں کسی دوسرے کو حاصل نہ ہو اگلی اگلا دن جو گزرا ہے ایک پہلوان تھے اور دوسری آگے جو آنے والی رات ہے اس رات میں آپ جب پہنچے کیا دیکھیں نبی کریم اللہ سلام جلوہ فرمائے انہوں نے فرمایا اس دور کا رئیس الاولیاء تمہیں بنا دیا ہے اس وقت کے رئیس الاولیاء تم ہو صرف کتب اولیاء جو ہوگا وہ آلی بیعت میں سے ہوتا ہے وہ تم نہیں بن سکتے ہو لیکن تم رئیس الاولیاء ہو حضرت خوضر جنائد بغدادی رحمت اللہ تعالی بتاؤ کتنی نمازیں پڑی کتنے روزے رکھے کتنے مجادے کیے تھے کتنے چلے کاٹے تھے کون سے برا کبات کیے تھے معلومہ محبت آل بیعت نے رات وں اس کے سوا ہماری کتاب نے بے شمار واقعات لکھے ہیں یہ جو آیت میں پیش کی ہے کہ فرما دی جو کہ میں اس پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا یعنی جو میں نے تبلیغ کی ہے تو میں خدا کی عشنائی مہیا کی ہے خدا کی معرفت عطا کی ہے اللہ تعالی کی صفات ایجابیہ صفات سلبیہ اور صفات افعالیہ اور صفات اسوائیہ بیان کی ہیں تمہیں حلال اور حرام کا فرق بتایا ہے بہو بیٹی کا فرق بتایا ہے زوال رزق کے آثار بتائے ہیں اور قذرت رزق کے حاصل کرنے کے لئے طریقہ آئیکار بتائے ہیں ماں کو ماں ہونے کا درجہ دیا باپ کو باپ ہونے کا درجہ دیا بیٹی کو بیٹی ہونے کا درجہ دیا پڑوسی کو پڑوسی کی سولت مہیا کی ہیں ایک پریمری کے ٹیچر کو کہو میرے بچے کو یہ بات سکھا دو وہ پہلے آپ سے تیوشن کے دی دو گے کہ میں ایک اقربہ کی عبد بانت اپنے اقربہ کی ترجمہ کس کا ہے اچھا اللہ البہددہ فی القربہ القربہ کے اول میں علیہ ولام تعریف کا نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے علیہ ولام تعریف کے اقسام میں ان میں سے ایک قسم علیہ ولام تعویز بھی ہے اصل میں قربہ میرے جو اقربہ ہیں یا زمیر متقلب کو عضب کر اس کے بدلے میں علیہ ولام تعریف اول ملا اقس کناہ علیہ ولام تعویز مجھے پتا ہے جب میں نے تقریر کرنی ہے تو محلمی برادری نے میرا صرفانی کرنا محلمی محلمیوں کو لحاظ کر جاتے سیگت کا لحاظ اللہ کی شان ہے علیہ ولام ظاہر یہ کہ کا استاد تھا افادات عثمانی اس کتاب کا نام ہے اس دن میرے بیک میں مجود دکھا سکتا ہوں وہ کہتا ہے کہ جس وقت میں درسیات پڑھاتا ہوں میرے وہ کشف بند ہو جاتا ہے جو آپ نے مجھے مراقبات بتائے ہیں جب میں ان پر غور کرتا ہوں تو کشف کھل جاتا ہے تو یہ علوم ظاہریہ کی کوئی خوشکی کی بیماری بھی ہے سید تو معاف نہیں کرتے انہیں مجھے قواعد ساتھ بیان کرنے پڑتے ہیں فلان قائدے کے بتاؤ جب مجھ سے بات کرے تو وہ جا لگے تو سمجھ جائے کہ بات یوں ہے ایسے چلتے بات نہیں کی القربہ کا ترجمہ میرے اقربہ جو اس حالت میں اس کا ترجمہ میرے اقربہ ہوگا جب علی علام تعویز کا تصنیق ہو میں کچھ نہیں مانجتا ہوں کہ میرے اقربہ کی محبت مانگتا ہوں اج کے ایک بحث ہے اگر ایک لفظ عربی زبان میں کسیر الاستعمال ہے بہت استعمال ہوتا ہے ایک لفظہ جو اس کا اہم معنی مترادف ہے ایک ویلنٹ ہے لیکن استعمال کم ہوتا ہے تو قلیل الاستعمال کو استعمال کرنا یہ بلاغت کے قواعد کے خلاف ہے سمجھو جو قصر سے بولا جاتا آسانی سے سمجھ جاتا ہے تو گفتگو کا ایک مقصد آسانی تو جب لفظ محبت کسیر الاستعمال ہے عربی عدب میں بھی قرآن میں بھی تو پھر الم معدد کیوں استعمال کیا قائدہ سمجھ آیا بلاغت کہتی ہے جس کو الوکوینس انگریزی میں کہتے الوکوینس اس کا موضوع کیا حال مخاطب کو دیکھ کے اس کے حال کے مطابق کلام موارد کرنا یہ اس کا موضوع ہے تو اب اس جگہ جو فرمایا سوائے اپنے آل بیعت کی محبت کے کچھ نہیں مانگ تھا اس پر نقض یہ موارد ہوتا ہے کہ المحبت کیوں نہیں استعمال کیا المحبت کیوں استعمال کیا ہے جب کہ المحبت قلیل الاستعمال ہے محبت کسیر الاستعمال محبت کا معمولی سا معنی میں ڈیفرنس ہے فرق ہے وہ کیا کا محبت اس میلان کا نام ہے جو کسی کی خوبیوں کی طرف مائل ہوتی ہے اس میلان کا نام محبت ہے جب کو عالم بہت اچھا ہے عمل کے لیاز سے بہت اچھا آدمی ہے عبادت کے لیاز سے بہت اچھا ہے گفتگو کے اعتبار سے بڑا پریز گار ہے علال حرام کا فرق کرتا ہے چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے بڑوں کی عزت کرتا ہے اس کی خوبیوں کو دیکھ کے آپ کے دل میں ایک جو رجحان پیدا ہوئی ہے اس کا نام محبت ہے محبت کس کو کہتے ہیں کہ جس سے محبت کا تعلق بنا ہے خوبی اس کے اندر کوئی نہیں ہے وہ نمازی نہیں ہے وہ آج نہیں ہے وہ زکاة نہیں دیتا اس کے اندر اسلامی خوبیاں نہیں ہیں اگر خون رسول والی خوبی اس میں پائی جاتی ہے تو بلا لحاظ کسی خوبی کے بلا لحاظ کسی نیکی کے آداد و شمار کے صرف اولاد رسول سمجھ گے جو تم اس سے پیار کرتے اس کا نام لیکن اس جگہ بری مشہور بات حضرت اللہ محمد الدین اینی قرام اللہ اتفاق سے رات ہی کے وقت میں یہ ایک بحث تھی جو ایک بلواستہ اس راست زیجا نکلی تو حضرت نبی کریم سے سوال کرنے والے حضرت عبد اللہ بن حفاظ ہیں بعض لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف کہنے کی کوشش کی ہے مگر یاد رکھیں جیسے علماء کرام بولنے والے حضرت ہو آپ کو یہ مشکل کسی سٹیج پر بھی پیش آسکتی ہے یہ حدیث ضعیف ہے مگر حدیث ضعیف فضائل اعمال میں ہو یا فضائل رجال میں ہو بالعجماق مقبول ہے شخص کی فضیلت بیان کرنے کے سجدے میں ہو یا کسی عمل کی فضیلت بیان کرنے میں ہو تو وہ کمزور ہو کر بھی بہت عبر ہوگی اس کے ایک مثال پیش کرتا ہوں امام جلال نصی تھی لکھتے ہیں کہ جو آزان شروع ہوئی تو آزان میں اشہد اللہ 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 اشہد اللہ اللہ یہ تھا اشہد محمد الرسول اللہ نہیں تھا آپ نے حضرت بلال حبش رٹا ڈال لیا جس کے ذریعے سے ہمیں آزان کا پتا چلا اس کا نام کیوں نہیں لیتے ہو مجتحد اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیمات پر پورا عبور رکھتا ہے تو دور رسالت میں بھی اجتیاد کر سکتا ہے یہ اجتیادی اوپر ہے نا اجتیادی ہے کہ خدا کا نام لیتے ہو اس کے بعد اول اشریق ہونے کا ذکر کرتے ہو تو اس کی وجہ سے اس کا پتا چلا ہے اس کا نام کیوں نہیں لیتے ہوں کہا کیسے لیں امام جلالدین سیوتی کہتے ہیں کہ یہ جب کہی تو اس میں چند چیزوں انکشاف ہوا ایک یہ کہ امام جلالدین صحیح سنی آدمی ہے اس لیے انہوں نے چاہا کہ جج کے خدا کا نام ہو اور مصطفیٰ کا نام تو ضرور ہونا چاہیے اللہ کے نام کو رسول کے نام سے جدا کر رکھنا یہ بدعقیدہ لوگوں کی عادت نکاہ پڑھنے لگے نکاہ دوئے آپ پڑھ لگے تو انہوں سرکار نے انہوں کبھر چلی ہو جس حلال کی دیا ہو تو یہ قبول کر یہ سات حکم شریعت کے لوگ میرے موں کی دیکھ نگ یہ سات حکم شریعت کے کیوں کہ کہ ایک لڑکی جو اس وقت تک اس کے حرام تھی ایک لڑکا جو اس لڑکی کے لیے اب تک حرام تھا آنن فآن حلال کس نے کر دیا وہ بہت بڑے اختیارات کا مالک ہے نال حکم شریعت دے اس ذات پاک کے قانون کے بتا جو کائنات کے سپریم پاور ہیں ان کے قانون نے کہا اس لیے اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں یہ ثابت کیا کہ اللہ کا نام آیا ہوا ہے رسول اللہ کا نام کیوں نہ آئے اس پر ایک بڑا خوبصور نقص بار دیتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تم جانور زبا کرنے لگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہو یہ جو تمہارا قائدہ جہاں اللہ کا نام آئے رسول اللہ کا نام ضرور آنا چاہئے تو تکبیر کے وقت اللہ کا نام تو لیا رسول اللہ کا نام نہیں لیا ہم اس کے جواب میں کہیں گے بتا یہ جتما بسم اللہ الرحمن رحیم پڑھتے ہو پانی دودھ میں ملاتے وقت بسم سنا رہو اس جگہ زبا کرنے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑھا سبب یہ ہے کہ موقع محل اس کا نہیں ہے کیونکہ موقع قیر اور غزب کا ہے ایک گردن کا ٹی جاری ہے اور موز کہ اللہ بڑا ہی مہربان ہے ہاتھ سے زبا کر رہ موز کہ اللہ بڑا بیربان ہے کہ اس وجہ سے الرحمن الرحیم نہیں کہا بسم اللہ اللہ اکبر کہا اس ہی قائدے کے سرکار کا نام لیے جانے کے وقت بھی اعتراض کیا گیا کہ کیوں نام لے اس لیے کہ جس کا نام کے اندر رحمت کے معنی پائی جاتے ہیں آج اس کا نام بھی آیا وہاں یہ بات بھی سونج میں آئی جو کہے جناب میری تقریر ہو رہی ہے نعرہ تکبیر تو ضرور ماریں اس کا حاصل مہنہ کیا بنے گا کہ میری تکبیر اللہ کے غزب کے نازل ہونے کا وقت ہے اس لیے نعرہ تکبیر لگائے جاؤ نعرہ رسالت کو مد رکھ سمجھ لگ تو حضرت عبداللہ بن عباس کی بات کرنے لگا تھا اس سرکار سے انہوں نے سوال کیا جو سوال ہے اس کی تشریف بات میں کرتا ہوں اس جگہ سوال سے پہلے یہ بات سمجھ نہ ہے یہ حدیث اگر ضعیف ہے آزان کے اندر جو اشتر محمد رسول کا حدیث ضعیف ہے کوری عالم اسلام نے قبول کیا کیونکہ اس کی شان میں جس کی فضیر میں شاکی کوئی نہیں اب فٹ بیٹ کی نہیں حدیث ضعیف ہو فضائل اعمال میں ہو یا فضائل رجال میں ہو اجماع محدثین کے قوانین کے مطابق وہ مقبول ہوتی ہے اس کو رعد نہیں کر سکتے سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی 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 اللہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کیا کہ وہ آپ کے قریبی رشتہ دار کون ہیں جن کی محبت حب پر واجب کر دی گئی ہے اس سردی میں جو چل کے آئے ہیں برف لگی ہوئی ہے بارش ہو رہی ہے یہ سمیت فکس جو نوجوان آئے وہ دیکھو محبت کے تقاضے کم نہ ہوں گے یہی ہوگا کہ ایک دن ہم نہ ہوں نہ ہائیں کی شام لہو میں ستاروں کے تبسم کم نہ ہوں گے بات کیا ہے سائل کون ہے عربی سپیکر ہے کہ نہیں جس سے سوال کر رہا ہے وہ عربی سپیکر ہے کہ نہیں سوال کیا ہے یا رسول اتنی بات مجھے پہلے سے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کے کچھ اقرباء ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے اب میں یہ پوچھنا چاہوں گو وہ ہیں کون کون سے اتنی بات پہلے سمجھ ہے محبت ہے واجب ہے اور بغیر کسی خوبی کے دیکھنے کی جو محبت ہے محبت ہے لیکن پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ کون سے اقرباء ہیں یہ بات کیوں کہی ہے ایک قاعدہ ہے وقت کوئی لفظ ایک ویوکل ہو جس کو عام اردو ترجمہ کہتے زو مانا یہ زو مانا نہیں زو مانا یین لکھنے والے بھی پڑھنے والے بھی ایک ویوکل ایک لفظ کے ایک سے زیادہ مانا ہو وہ لفظ مبم بھی کھلائے گا ایک ویوکل بھی کھلائے گا تو اب اس میں قانون کیا ہے کہ جب وہ تعبیر میں آئے تو اس کے وہ افراد جو نام کے طور پر شریک ہوں لیکن واقعات کے طور پر شریک نہ ہوں ان کو جدا کریں تاکہ سمجھنے والے کو آسانی سے پتا جل جائے کہ اس سے مراد کون ہیں حضور کیا قربان نینار بھی تھے دیال بھی تھے سسرال بھی تھے داماد بھی تھے بیٹیاں بھی تھیں سرکار کے اپنے بیٹے اگر بچپنی میں وہ فاطمہ گئے لیکن بیٹے بھی ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے اور چچہرے خلیرے ملیرے دور قریب کے سارے رشتہدار انگریزی تو غریب زبان ہے وہ کہتے کانزنگ وینیٹی افینیٹی ریزیڈیوری پھر تین طرح کر رشتہدار مانے جاتے سمجھا رہیے بات افینیٹی سسرال کی طرف سے پانچے بھی رشتہدار یہ لے اور اگزیگیٹری یہ جو پگڑی کے رشتہدار ہیں اور کانزنگ وینیٹی جن کے حصے وراست میں تیش ہدا ہے ریزیڈیوری یعنی صحاب الفرائض ان کو کہنا چاہیے عربی میں تو یہ کئی طرح کے رشتہدار تھے نا اب پوچھنے والا ترجمان القرآن ہے جس کو خود سرکار نے قرآن کے فہم کی شہدت دی ہے اور قرآن کا فہم ملا بھی کس طرح سرکار بہتر خلا میں جانے لگے تو پانی کا لوٹا بھر کے دی حضرت عبدالل عباس نے سرکار تشریف لے گئے پانی کا لوٹا استعمال کیا یہ مسلم شریف کے حدیث ہے اور اس کے اندر یہ بیعث ہے جو قانون رواج اگر اس کے ساتھ مخالف نہ متضاد نہ 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 تو پھر اس پر عمل کرنا درست ہے جیسا سائیکل پہ چڑھنا ہے قرآن آج پوچھ چڑھنا چاہیز اگر نہ چاہیز چاہیز اسلام سے ٹکراتا نہیں ہوا اجاز بجھے قرآن سے کہیں ثابت ہے تو آج کیوں ثابت کرتے ہو کہ جاؤ اس کے بدے سے اسلام کے کسی قائدے سے ٹکراتا نہیں اسلام کے کسی قائدے سے ٹکرائے تو پھر قابل ادھال تو یہ یہودیوں کی عادت تھی مدینہ شریف میں وہ پانی کا لوٹا لے کے بہت الخلا میں جاتے تھے تو آرد کرنے کے لئے سرکار نے اس کو پسند فرمایا تھا قانون رواج جب واپس آئے تو دوسرا لوٹا حضرت عبدال اپنے پاس نے بھرا گوا ہے سرکار نے پوچھا یہ دوسرا لوٹا کس نے بھرا ہے آپ نے کہا مولا کریم اس کے سینے کو علم قرآن سے اس طرح بھر جس طرح پانی کا لوٹا بھرا ہے اب جناب قرآن کا دانائے راز بنا کے چھوڑ دیا زاہد یہ رنج کی بات نہیں تو وقف کیفی یا نہیں یہ بات ہے ہاتھ میں خوا جا کے نا قابل کو قابل قرآن وہ پوچھتے ہیں اب جس کو سرکار نے یہ شان بخش کی ترجمان اور قرآن خود بنایا ہے وہ پوچھتا آپ کہ وہ اقربہ کون سہی کیوں سوال کیا کہ یہ مترادی فاطمہ سے ایکوی بیلنٹ ہیں یہ کلیات ایکوی وقل جنرس ہیں یعنی کلی متوا اکولی مشکق کلی مشکق ہے کون سا مراد ہے کوئی تیہ نہیں کیا کون سا اقربہ مراد ہے بیٹیوں کی اولاد بیٹے تو فوتی ہوگئے اور آپ دامادوں کی اولاد کہا تمہیں بتاتا ہوں بیٹی میری فاطمہ بھی ہے بیٹی میری زینب بھی ہے بیٹی میری رکیہ بھی ہے اور سب کے گھر میں ایک اولاد ہوئی ہے لیکن سب کی موجودگی میں یہ بتاتا ہوں یہ اسپیشیلیٹی اصن کی ہے یہ حسین کی ہے یہ خاتون جنت کی ہے میری اولاد کہلانے کہا کہ میری اولاد کے اولاد کو صرف اسی خاتون جنت کے اولاد کو میری اولاد کہلانے ایک حسن ہے ایک حسین ہے ایک فاتو ہے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات ہسان ہوسین فاتو مرتض آلی تو باقی جتنی بھی سنتیں سرکار کی اتنی سخت سنتیں نہیں جتنی محبت آل بیعت کی سنت سخت ہے مصواق کرنا بھی سنت ہی حلوہ کھانا بھی سنت ہی پانچ پڑکنا بھی سنت ہی ہے لیکن اصنا حسین ایسے ہیں کہ اگر ان کی محبت میں کتائی کرتا تو باقی فریب سمجھا جاتا ہے باقی کوئی محبت سچی تصنیم نہیں حضور نے فرمایا کسی بھی نیک ہیں میری آل بیعت سے کوئی پیار نہیں کرے جس کے سینے میں ایمان نہیں ہے میری آل بیعت سے بغض کوئی نہیں رکھے گا جس کے سینے میں منافقت ہے منافقت کے سوا بغض آل بیعت کا سینے میں سمانا ممکن نہیں ہے آل حضرت فاضل بیعت 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 نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے فتا ورزبیہ کے اندر آپ فرماتے ہیں جو آل بیعت سے بغض رکھے کسی سنت بار اتنی ڈانٹ نہیں ملے گی آپ کو بسواق نہیں کیا تو تمہیں عذاب ہوگا ایسا نہیں ہے تم نے اگر پانچے اوپر نہیں رکھے تو تمہیں پھر عذاب ہوگا یاد رکھ یہ پانچے اوپر رکھ رہے کی حدیث جو ہے اس کو سمجھ رو ہی کاج جو چیز ممنول غیر ہی ہو جائز لذات ہی ہوتی ہے یہ اس سوڑیوں کا قائدہ ہے مثلا آدمی صالی سے نکاح نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کیوں کی سکی بہن اس کے نکاح میں ہے اس بہن کی موجودگی میں نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہے اس کی بہن کا اس کے نکاح میں پہلے موجود ہونا یہ امر مانے ہے سمجھو مثلا ایک امیر آدمی کو زکاة نہیں لگ سکتی اس کی وجہ یہ کہ آگے پاس کر ہوئے اس کو کہتے ممنول غیر یہ بخاری کے اندر حدیث ہے جس آدمی کے ٹکنوں کے نیچے اوپر شلوار لٹکی ہوئی ہو جتنا نیچے لٹکا ہو گا اتنا جاننے میں جائے گا وہ کپڑا بندہ نہیں ہے اس حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی نے ان کے کولوں پر گوشت نہیں ہے اور جس بندے کی تک رہے بیمار کیا بیماری ہے آنے تو تا نہ بیٹ بہوئی گا کھاؤ اور نہ سا بیٹ رہے حضرت ابو صدیق ہمیں امت میں سرکار کے دین کی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں آپ کے کولوں پر گوشت نہیں ہے ہپس کے اوپر گوشت نہیں ہے نیچے لٹک جاتا ہے تہبت آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دیئے فرمایا ہے کہ جتنا ازار نیچے لٹکا ہوا ہوگا دوز میں جائے گا تو میں تو اوپر نہ کی نہیں سکتا کیا کروں بدن میں گوشت ہوتا وہ اس کا اٹکاتا ہے بدن میں گوشت نہیں ہے تو تکبر کی وجہ سے نیچے نہیں کرتا تیری بجبوری کی وجہ سے گوشت نہ معلوم ہوا اس کے حرام ہونے کی وجہ تکبر کا ہونا ہے یہ مملول ذات ہی نہیں ہے مملول غیر اگر وہ تکبر کا انصر نہ پایا جائے تو شروع کا نیچے لٹکنا کوئی مرمائے یہ بات واضح ہو گئی ہے اچھا آپ حضرت نبی کریم السلام کہ یہ فیصل فرمانا کہ میری رکیہ کی بھی اولاد ہیں ام قلسوم کی بھی ہے زینب کی بھی ہے چنان کہ آپ کی جو سابزادی زینب ہے ان کی شادی ربی ابن اللہ سے ہوئی ہوئی ہے اس سے جو لڑکی پیدا ہوئی تھی بعد میں جناب ادر قرار نے اس سے شادی کی تھی بے شک وہ میری نواسی ہے لیکن ان کی محبت واجب نہیں ہے یہ میری مرضی ہے اس کی محبت واجب کر دوں اس جو محبت واجب ہے نہ کروں تو میز اپنا قیاس سکتے ہو اس وجہ سے ترجمہ پوچھنے کی پیش آئی یا رسول اللہ بتائیے آپ کے وہ اقربہ کون سے ہیں جن کی محبت واجب ہے سوال کی وجہ بھی سمجھ آئی یہ بات پہلے لکھی حضرت امام نصفی نے امام نصفی کا سن وفات ہے سات سو دس ان کو کہتے ہیں مفتی جن و بشر جن وں کا بھی مفتی انسان بھی مفتی انس سے جن بھی پڑھتے رہے انسان بھی استعمال کر بڑے پائیں صاحب کنز یہ صاحب کنز کی کتاب ہے جس کا نام ہے کنز الدکائق انہی کی کتاب کا نام ہے منار جس کی شرعہ ملاجی میں بیٹھے نے لکھی انوار اور انہی کی کتاب ہے اصول کی کتاب میں بڑی مشہور خود منار لکھی اس کی شرع بھی بھی لکھی ہے یہ ساری کتاب الحمدہ میرے پاس موجود ہے اور سب پر غور بھی کیا ہے میرا خیال ہے اب آپ اجازت کر دیں تو آپ تقریب بند کریں کیونکہ ہمارے دوست یہ سردی سے فریز ہو رہے ہیں میں اوپر یہ کمبل سب یہ ہے میرے تو مجھے سردی لگ رہی